میرے سال یہ ہے کہ میں نے جو ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اسرارا ححمد صاحب کی تفسیر سنا ہو اس میں یاجوز ماجوز کے ذکر میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک لکش فرم کا آ چکا ہے اور وہ دیوار کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ مطلب ختم ہو گئی ہے کچھ آثار اس کے باقی ہے اور کچھ خوم کے بارے میں بھی جیسا انہوں نے نشان دی گئی کہ یہ خوم ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے ڈاکٹر اسرارا ححمد صاحب کے بیانات میں یہ سنا کہ یاجوز ماجوز جو خانتے نکل چکی ہے وہ دیوار جو ہے توٹ چکی ہے جس تو یہ ایسے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس چیز کے تعلق سے دعویٰ کیا ہے کہ یاجوز ماجوز آ چکے ہیں یا اس طرح سے لیکن ہم لوگوں کے لئے جو چیز ہے وہ ان کا خیاس ہے یادر کی جو چیز دلیل ہے وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جب خیامت کی بڑی ایک علامت آ جائیں گی تو دوسری پہ در پہ اس کے بعد آنا شروع ہو جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ مان لے کہ یاجوز اور ماجوز کا خروج ہو چکا ہے وہ قوم نکل چکی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ان کو ختل کیا ہوں گا پھر کیونکہ پوری تفصیلات حدیث میں موجود ہے کس طرح سے وہ ختل ہوئے کیا ہوں ان کے حالات ہوئے راہے کچھ علماء کیسی ہم ان کی عزت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن دلائل تو یہ ہے آپ سے میں فرمایا ہے کہ اس کے بعد مہدی ہوں گے پھر یاجوز ماجوز کا خروج ہوں گا عیسیٰ علیہ السلام پھر نازل ہوں گے دجال کو ختل کریں گے یاجوز ماجوز پوری قوم ہوگی بہت تفصیلات ہیں اس کی حدیث کے اندر آگے آنے والے درست میں انشاءاللہ ایک لیریفکیشن ضرور آپ کے سامنے آئے گا یہ ہو سکتا ان کا راکٹ صاحب کا اپنا خیال ہو اور بہرحال کسی شخص کو دلائل کی بنیاد پر اپنی سونچ رکھنے میں کوئی حج نہیں لیکن جو دلائل ہمارے پاس موجود ہے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کا بھی انتظار کریں ان چیزوں کا